الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبسموك فی وجہِ اخی کا لکا صدقہ یہ چھوٹی سی حدیث کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور اس حدیث میں غریبوں کا صدقہ ذکر کیا گیا ہے کوئی بھی آدمی صدقے کا ثواب پاسکتا ہے بہت ہی مختصر ٹکڑا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا اپنے بھائی سے مسکرہ کے ملنا یہ تمہارے لئے صدقہ ہے دیکھیں ہر انسان کا دنیا میں کوئی نہ کوئی غم، ٹینشن، فکر ہر انسان کے ساتھ لگی رہے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ٹینشن فری ہو میرے پاس کوئی غم نہیں کوئی فکر نہیں ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کوئی لگا رہتا ہے لیکن وہ انسان جب کسی سے ملے یا کوئی آدمی اس سے ملنے آیا اور ملاقات کے وقت وہ صرف مسکرہ دے اس سے اس سے ملاقات کیا اور مسکرہ دے تو یہ آدمی صدقے کا ثواب پا گیا ہمارے ہاں کیسا ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی ملنے آتا ہے تو ہم بہت ٹینشن میں ہیں تو اپنا غم اس کی جیب میں ڈال دیتے ہیں وہ ہم سے جو اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے ایسے ایسے معاملات ہیں تو کیا ہوتا ہے ہم اس کو اپنی پرابلم شنانے لگتے ہیں اور بہت سارے جو ہے وہ آدمی آتا ہے اپنے مسائل کو لے کر کے آپ کے پاس اور ہم اپنے مسائل اس کو بیان کرنے لگتے ہیں وہ آدمی بجائے مسئلہ کا حل پانے کے وہ اور زیادہ غمگین ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے خوش مزاجی انسان کے اندر یہ ہونا چاہیے اور خاص طور پر جو دعوت کے کام میں لگے ہوں جو دعی ان کے اندر خوش مزاجی ہونا چاہیے کوئی بھی آدمی ملنے آیا آپ کے پاس تو اس سے مسکرا کے ملنا یہ ہر مسلمان کا یہ کام ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی ملے تو مسکرا جائے آپ دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے غم تھے کتنا ٹینشن آپ کو تھا کی پیدا ہونے سے پہلے باپ کا انتقال پیدا چھ سال کے بھی تو ماں کا انتقال ہو گیا آٹھ سال کے بھی دادا کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد پھر مکہ کی زندگی میں اتنی سازشیں لوگوں کی اتنا زیادہ ٹینشن کی ہجرت کرنا پڑا مدینے میں آئے تو بہت زیادہ خوشحالی نہیں بلکہ اتنا زیادہ غم کی مشرقین کا الگ منافقین کا الگ اس کے علاوہ یہود و نصارہ کی سازش الگ اور کون کون آپ کے فتنے کتنے سارے تھے گھر کی ذمہ داری الگ باہر کی ذمہ داری الگ اتنا سارا معاملہ اتنا سارا ٹینشن نبی کی زندگی میں تھا لیکن کبھی آپ کو ایک حدیث نہیں ملے گی پوری حدیث آپ تنگال ڈالیں ایک حدیث آپ کو نہیں ملے گی کہ اللہ کے نبی بہت ٹینشن میں بیٹھے بہت بہت فرسٹیٹ تھے ایسا کہیں نہیں ملے گا اتنا سارا غم نبی کے ساتھ ہونے کے باوجود اتنی ذمہ داریاں ہونے کے باوجود ایک صحابی کہتے ہیں بخاری مسلم کی روایت ہے جریر رضی اللہ کہتے ہیں جب سے میں اسلام قبول کیا اللہ کے نبی نے کبھی مجھ سے حجاب نہیں کیا یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں آپ سے ملنے آیا اور آپ مجھ سے ملنے نہیں کبھی رکاوٹ نہیں ہوئی نبی سے ملنے میں کہ کبھی جب سے میں اسلام قبول کیا ہوں کبھی آپ مجھ سے حجاب نہیں کی یعنی کبھی رکاوٹ نہیں ہوئی مجھے ملنے میں اور جب بھی آپ نے مجھ کو دیکھا تو آپ نے مسکرا دیا آپ دیکھیں اتنا نبی کی زندگی میں غم تھا اتنا غم تھا لیکن کبھی آپ کے چہرے پہ وہ غم ظاہر نہیں ہوا ہے یا کبھی کوئی ملنے والا آپ نے اپنا غم اس کو بیان نہیں کیا یہ ہونا چاہیے ہمارے اندر بھی ہمارا غم ہمارے دل میں ہونا چاہیے ہمارے اندر رہنا چاہیے لیکن ہم سامنے کوئی آدمی ملنے آ رہا ہے ہم اس کو اپنا جو ہے پورا غم سنا کر کے اس کو غم گیرنا کریں بلکہ ہم اس کو خوش کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے ایسے بھی لوگ آتے تھے جو بد کردار لوگ ہوتے تھے بد اخلاق لوگ ہوتے تھے وہ بھی آتے تھے بہت سارے لوگ ہوتے تھے لیکن کسی کی بد اخلاقی نبی کے مزاج پہ اثر نہیں ڈالتی تھی کہ اس کی بد اخلاقی سے آپ بھی جو ہے بلکل وہ ہو جائیں نہیں ہمارے ہاں کیسا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے جس کے پاس ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں تو ذمہ داریاں پانے کے بعد وہ فرشٹڈ ہو جاتا ہے بہت زیادہ چلچڑا پن ہو جاتا ہے اس کے اندر ذمہ داری زیادہ آئے تو چلچڑا پن ہو جاتا ہے آپ نبی کی زندگی میں دیکھیں اتنا ذمہ داریاں نبی کی زندگی میں تھیں لیکن کبھی آپ کو ایک حدیث نہیں ملے گی کہ آپ بہت چلچڑا ہو گئے آپ بہت فرشٹڈ تھے آپ بہت زیادہ نہیں تھا کیوں تھا کیونکہ آپ باخلاق انسان تھے کوئی بھی آپ سے ملنے آدھ آدھ آپ اس کو خوش کر دیتے تھے یہی ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کوئی بھی آدمی ہم سے ملے ہم اس سے مسکرہ کے ملیں اور اس کے پرابلم کو سنیں اس کو خوش کر دیں ہم پہلے سے ملٹکا کے بیٹھے رہیں کوئی آدمی ہمارے پاس آئے اور اپنے مسئلے کو لے کے آدمی بولے کیا اس سے مسئلہ بیان کریے تو خود پریشان ہے کبھی کبھی آدمی ایسا ہوتا اس کو دیکھ کر کے آدمی جو ہے اور زیادہ گمگین ہو جاتا ہے تو ایسا آپ گھر پہ جائے امان لیجی آپ گھر پہ گئے مثال کے طور پر آپ گھر پہ گئے اور بیوی جو ہے بلکل دروازہ کھولی اس کے بعد چپ چاپ بلکل موہ لٹکائے ہوئے جا کر کے کچن میں اپنا کام کرتا آپ بتائیے آپ کو کیا اچھا لگے گا یہ مطلب ملنے والا جو ملنے والا اگر وہ ایسا موہ لٹکائے ہوئے اگر بلکل گمگین تو آدمی اور گم میں ہو جاتا ہے لیکن اگر وہی بیوی خوش مزاجی سے ملے مسکرہ کے ملے آئیے بیٹھئے چاہے لیجئے ساری چیزیں آپ دیکھیں ایک آدمی کا ٹینشن دن بھر کا کم ہو جائے گا کم سے کم یہاں آکے سکون ہوا تو یہ ہونا چاہیے مرد کے اندر بھی عورت کے اندر بھی چیزیں ہونا چاہے کہ جب ہم ملاقات کریں کسی سے تو مسکرہ کی ملیں اور سامنے والے کے غم کو اس کے مسئلے کو حل کر دیں تو جو ہے یہ ایک صدقے کا ثواب ہے اس لئے نبی فرماتے ہیں کہ تمہارا اپنے بھائی سے مسکرہ کی ملنا صدقہ ہے اس میں کیا لگتا ہے کوئی لائٹ بیل آتی ہے کوئی خرچہ لگتا ہے کوئی بہت بڑا پیمنٹ دینا پڑتا ہے بھئی مسکرانے میں کیا لگتا ہے ایک آدمی مسکرہ دیا کچھ خرچہ تو ہی لگتا ہے لیکن آدمی مسکرہ دیا کسی کو دیکھ کر کے تو کیا ہوتا ہے ایک تو سامنے والا خود جو ہے ہاں بھئی کم سے کم ملا آدمی مسکرہ کے تو اس کا ٹینشن بھی کم ہوتا اور سامنے والا بھی خوش مزاج ہوتا ہے یہ اندر رہنا چاہیے ہمارے اور بہت زیادہ جو ہے آدمی کے اندر آکر تکبور اور بہت زیادہ اٹینشن لے کر کئی سرے لوگوں سے ملنا نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو خوش مزاج بنائے اور ہماری زندگی میں خوش مزاجی آئے اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں سے ملنے میں نبی کا جو اخلاق تھا وہی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے آمین تقبلے رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدکا شد واللہ الہ الا انت استغفرک آتو بھیلے